جلو شیخ عبد الرحمن السودیس تشریف لیا پاکستان بلایا تے پرویز مشرف نے سی بلایا تے شجاعت حسین اور جناب پرویز علائی اللہ اِنہ تِنَّا دا پلا کرے اِنہ بلایا پرویز مشرف سابرانے سودیس سابنو تے ہونا دے ہونا ہزارہ بھی تعداد چلو گئے لے حدیث ہوئے نے اللہ تعالیٰ دی ذات نے ایک کوئی چنگا کروایا پوری زندگی جو مشرف کو اور میں کیا سی جس دن میری تکریر رعیم اپنا دیرہ آگا دی ہاتھ اندر سی صبح مشرف ساتھ دے اللہ نے پھٹے چک دیتے رات میں آکھیا کہ ہی وجہ ناکھیا گو مشرف گو پورا ہو گیا تیرا شو صدارت چھاڑ کے کپڑے تو کلہ دے کے جم دیانو رہو جڑی تیرے نہ لو ہیے شاللہ کسے نہ لو رہو ماجی چھاڑ کے سنڈا چو گو مشرف جاں میں حکام کرتا حضرات توجہ فرماؤ جیری بات میں کرنا چاہنا اور دوستو توجہ کریا جے امیر محترم نے مشرف نو لکھا ریا اور بلکل اس تھی بردی نو نہیں منیا نہ صدارت نو منیا نہ اس نے فخر نو نہ تکبر نو نہ غرور نو اگر سانو کوئی منوانا چاہنا ہے رب دے قرآن نو سینے لائے محمد بھی حدیث نو سینے لائے پیار نہ کہہ دے سل اللہ علیہ وسلم اور بقول علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کے بقول علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کے کہ ہم شرک کے باغی ہم بیدت کے باغی ہم بیگارتی کے باغی ہم بے احیائی کے باغی ہم کفر کے باغی سلو اہلِ حدیث کی اگر وفا ہے تو رب کے قرآن کے لئے مصطفیٰ کے فرمان کے لئے اور لوگا وطن آنے والا ہے کہ پاکستان کی فضاؤں میں اگر پرچم بھلاد ہوگا تو رب کے قرآن کا ہوگا محمد کے فرمان کا ہوگا انشاءاللہ کہو انشاءاللہ میرے دوستوں اوٹھے سدیہ صاحب نے کیا سی الحمراہ حال دے اندر حضرت الامیر دے بارے کیا کہ پروفیسر ساجن امیر صاحب میرے باپ نے میں نے باپ سمجھنا ہو جس دے مگر پوری دنیا دے مسلمان نماز پڑھ دے جنہیں مگر پوری دنیا دے مسلمان نماز پڑھ دے نے اس حسنی نے حضرت الامیر لکیائے میرے باپ نے جنہوں اللہ حصد اتا کرے کوئی بھی کھو سکتا کوئی کھو نہیں سکتا اور دوستو اس موقع تے ایک بات ہور بھی میں تو ہڑے گوش گزار کرنا چانا ہوا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمتیں حوالے دنال میرے مصطفادی فضیلت ذالک فضل اللہ یوتی ہے مئی شاہ حالا من فضل ربی اے میرے رب دا فضلے اے اللہ دا فضلے جس نو مل جائے جنو باری آئینا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تو آتی ساتھ نو رب نے ساری کائنات تو بہتر بنایا اور آلہ بنایا اچھا بنایا سوچا بنایا اچھا بنایا اور اسے واسطے حضرت شہید ملت رحمت اللہ نے فرمایا کر دے سار کہ سب کچھ خدا سے مانگ لیا سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر اور اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد کہ جدو مصطفانو مانگ لیا رب دے گولو اور کوئی چیز مانگن بھی ضرورت ہی نہ رہی اور میرے دوستوں اور عزیزوں آپ دی ختم نبو عطا تذکرہ کر دیا ہویا مالک کائنات نے فرمایا فرمایا مَا کَانَ مُحَمَّدُ الْعَبَا اَحَدِمِ الرِّجَالِكُمْ وَلَا كِلْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ فرمایا میرے مصطفیٰ دے بار کوئی نبی میں عورا اور حدیث پاک کے الفاظ سننا آپ نے فرمایا یا ایوہ ناس اِنَّا رَبَّكُمْ وَاہِدُ وَعَبَاكُمْ وَاہِدُ وَدِينَكُمْ وَاہِدُ وَنَبِيَكُمْ وَاہِدُ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے الفاظ سرکار نے فرمایا کہ لوگوں توڑا ربے کے توڑا باپ بیے کے نالی میرے پاک امبر دے الفاظ وَدِينَكُمْ وَاہِدُ توڑا دین بیے کے وَنَبِيَكُمْ وَاہِدُ اور تو ادا نبی بیے کے اللہ کیڑے لفظائیں تیرا شکریہ ادا کریے کہ اسی پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دینال اور بات دینال پیار کرنے ہاں اور میرے دوستوں اپنے علمانوں یاد رکھیا کرو اور خصوصی طورتے شہدانوں یاد رکھیا کرو اور میں نے شاہ القرآن ساتھ بھی بات یاد آئی مولانا محمد حسین صاحب شیح پوری رحمت اللہ اکثر آخری تقریرہ وہی فرمایا کر دیسا کہ جدر دیکھتا ہوں ویرانہ ویرانہ جدر دیکھتا ہوں ویرانہ ویرانہ جو بھی نظر آیا بیگانہ بیگانہ صرف شوق تھا آپ کو دیکھنے کا یہ جلسے تو ہیں ایک بہانہ بہانہ یہاں جو بھی آیا ٹھہرانہ کوئی لو ہوتے ہیں ہم بھی روانہ روانہ ہار ایک نے چلے جا رہے اور دوستو مناظر اسلام حافظ محمد عبداللہ صاحب شیح پوری رحمت اللہ میں تو اکثر تقریرہ نہیں کہی نا کہ دونہ شیح پوریہ نے ایک نے مسلک سنان والی کمال کر چھڑیے دوسرے نے مسلک سمجھان والی کمال کر چھڑیے اللہ جنہیں ساڑھے علماء فوت ہو چکے نے اللہ انہیں دیا قبرانو نور دینر پردے اچھی آمین کہا دیو ساڑھے دوستان دی خاش بڑی اچھی اندھی ہے ساڑھے خاجہ عبدالقیوم قازم صاحب نے رتا باجوا گجرا والا دے اللہ تعالیٰ اور انہیں ماں باپنے جنت عطا کرے خاجہ صاحب انہوں پٹھے اندھی تکلیف ہو گئی انہیں کیا سی دعاوی میرے لئے لکھر آیا دے اور انہیں دی خاش اے اندھی ہے ہر بندہ آلے حدیث ہو جائے ہر بندہ آلے حدیث ہو جائے اور چودری محمد یونس صاحب ناظمِ اللہ مرکزی جمعیت آلے حدیث راول پھنڈی انہیں دی خاش اندھی ہے جیڑا بھی آلے حدیث ہوئے ان مرکزی جمعیت آلے حدیث میں چھوڑا چاہیئے ذرا ایک دعا کر دیو ہاں اللہ انہیں دونا دیا خاشات میں پوریاں کر دیو انہیں نہ کرو اچھی آوازیں تو آمین پہلے صدر صاحب آئے بڑا ہونا نے سمجھایا بلکہ صدر نے اتھو تک ڈکٹیٹرشپ استیار کی تھی اور پڑے آپ نے بڑا پھنے خواہ پاٹے خواہ سمجھیا یہ مولوی کیا ہے یہ مولوی میرا کیا کریں گے ایک دفعہ نے بیان دیتا یہ مولوی میرا کیا کریں گے مہا پتر مولوی تنو وڈی عید پہ کریں گے انشاءاللہ اور دوستو اسلام آباد میں کیا سی ایک دفعہ نے بیان دیتا ان مولویوں نے کیا کیا ہے میں اللہ نے فضل کرم دنال اسلام آباد اے بات کہہ کیا میں کہاں مولویوں نے پرویج مشرف کی امی کے ساتھ اس کے ابو کا نکاح کیا ہے ابھی ہم نے کیا ہی کچھ نہیں عقل نہ علاج کرا جا کے بے وکوفہ میرے دوستو میں جانی بات تو ہوں سنانا چاہنا اور ماشاءاللہ زرداری صاحب تشریف لے آئے میں اللہ تعالی انہیں سمجھ دے اچھی احمین کہو زرداری نیری آواز آری اور نیری بیماری اور نیری چورا چکاری اور نیری غداری اور نیری مکاری مولویوں نے دشمنی تو بوشنری آری نمی تو نمی اے جنا بریٹی آ رہی ہے میرے اموال کا اے ڈیزائن سانو کنی دیر تک بخائیں گا اے سیپل سانو کنی دیر تک پکھانے نہیں سوڑے آ وہ یا حد یا صدر لے آ جیڑا مصطفیٰ دے دین بھی بہار بنا دے پاکستان دے اندر